یہاں پر انہوں نے اوریجنل گلافے کعبہ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے یہ گلافے کعبہ کا ٹکڑا آپ اسے خرید سکتے ہیں بارہ ہزار ریال کے اندر اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں گلافے کعبہ آپ دلوا دیں ہمیں گلافے کعبہ چاہیے کمنٹس آتے رہتے ہیں لوگ پرسنل میں رابطہ کرتے ہیں کہ بھی ہمیں گلافے کعبہ کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی دلوا دیں تو بھائی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ گلافے کعبہ جو ہے اس مول کے اندر بک رہا ہے بلکل حرم کے سامنے یہ کلاک ٹاور والا مول ہے آج میں آپ کو دکھاتا ہوں اوریجنل اصلی گلافے کعبہ کا ٹکڑا جو کعبہ کے اوپر استعمال بھی ہوا ہے اور آپ کو اس کا سرٹیفیکیٹ بھی دیا جائے گا آجائیں جی جیسے ہی آپ انٹر ہوں کے کلاک ٹاور والی بیلڈنگ کے اندر تو یہ ہے گرانڈ فلور یہ فرسٹ فلور تو آپ آئیں گے سیکنڈ فلور اور یہ دکان ہے کیا نام اس کا کروس کروس کے ساتھ یہ ہے مطحف میزم بنا ہوا یہاں پر تو آپ اس کے اندر انٹر ہوں گے جیسے آپ انٹر ہوں گے تو سامنے آپ کے لیفٹ ہینڈ پر وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں آجائے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کھول جا سم سم کھول گیا اس طرف چل کے جائیں گے کیا خوبصورت انہوں نے یہ بنایا ہے کافی چیزیں انہوں نے رکھی ہیں نسبت کے حوالے سے آجائیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گلاف کعبہ بھی گلاف کعبہ کا کپڑا ہے اوریجنل ہے اصلی ہے یہ دیکھیں جی کیا خوبصورت ہے گلاف کعبہ یہ دیکھیں جی میں خود پہلے مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ گلاف کعبہ کا جو ان ٹکڑا بک رہا ہے کعبہ کے اوپر یہ استعمال شدہ ہے گلاف کعبہ کے جو ٹکڑا اور اس کی قیمت ہے بارہ ہزار ریال ٹھیک ہے جی اور اس کی سائز جو ہیں یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ آپ کو سیٹیفکٹ بھی دیں گے کی سائز ہے گیارہ سنٹی میٹر اور سولہ سنٹی میٹر ٹھیک ہے جی گیارہ جو ہیں اس کی چڑائی ہے اور لمبائی جو ہے سولہ ہے تو بھائی جن یہ ہے اوریجنل اصلی گلاف کعبہ کا حصہ جو آپ خرید سکتے ہیں یہاں سے بارہ ہزار ریال ساتھ میں آپ کو سیٹیفکٹ بھی دیں گے اس کے ساتھ اور یہاں پر بھی بڑا ہوا ہے یہ بھی جو ہے کتنے کا ہے بارہ ہزار ریال کا ہے ساتھ جی اس صندوق کے اندر انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے گلاف کعبہ کے دو ٹکڑے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اگر اصل گلاف کعبہ آپ نہیں لے سکتے بارہ ہزار ریال کے اندر تو یہاں پر انہوں نے اس کے موڈل رکھے ہوئے ہیں اصلی نہیں ہے یہ موڈل ہے بلکل اسی طرح سے بنا ہوا ہے یہ کتنے کا بھائی یہ ہے آٹھ سو ریال کا اور یہ بھی جو ہے موڈل ہے یہ بھی آٹھ سو ریال کا ہی ہے تو یہاں پر کافی چیزیں جو نے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جو اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہیں اور یہاں پر بھی انہوں نے گلاف کعبہ کا موڈل رکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے اس کے اندر جو گلاف چڑھا ہوا ہے یہ اس کا موڈل ہے اصلی نہیں ہے یہ بھی آٹھ سو ریال کا ہے گلاف کعبہ کے اوپر جو آپ نے کندیلیں دیکھی ہیں یہ بھی اس کا موڈل ہے اور اس کی قیمت ہے گیارہ سو ریال جو کڑھائی کی ہوئی ہیں یہ سونے کے پانی سے کڑھائی کی ہوئی ہے گیارہ سو ریال کی ہے یہ بھی یہاں پر ان چیزوں کے موڈل رکھے ہوئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈھال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈھال تھی یہ اس کا موڈل ہے اصلی نہیں ہے موڈل ہے یہ بھی بیچ رہے ہیں گیارہ سو پچیس ریال اور یہ خود جو ہیلی میٹ پہنتے تھے جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا موڈل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لٹھی لے کر چلا کرتے تھے یہ اس کا موڈل ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ اس کا موڈل ہے اور اس کا نام ہے عنزہ نو سو نینانوے ریال کی جو یہ ہے یہ چھاننی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استعمال کی جاتی تھی یہ اس کا موڈل ہے یہ بھی ایک ہزار نینانوی ریال اس کا نام ہے قربہ جس طرح سے لوٹا نہیں ہوتا اس طرح کے جنہیں یہ برتن ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع وغیرہ کیا کرتے تھے اور یہ جو ہے بکرا کہتے ہیں اس عربی میں یہ کوئن کو پر جو رسی جو ان لگا کر پانی نکالتے ہیں یہ اس کا موڈل ہے جو چمچ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے یہ اس کا موڈل ہے جو گھڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے یہ اس کا موڈل ہے اور اسے عربی میں کہا جاتا ہے جرہ یہ رش دیکھیں بھائی جان رش دیکھیں لوگ ترابی پڑھ کے جنہوں واپس آ رہے ہیں رش دیکھیں مولک کے اندر انٹر ہونے کے لئے کرنی رش ہے تحجد کی نماز کے بعد یہ مناظر ہے سبحان اللہ رش ہی رش ہے بھائی آج جو رش تھی نا میں نے اپنی لائف کے اندر ایسی رش نہیں دیکھی حرم شریف کے اندر جو آج رش میں نے دیکھی ہے نماز سے پہلے نماز کے بعد بھائی بہت زیادہ رش تھی بہت زیادہ الحمدللہ تحجد کی نماز ہم پڑھ چکے ہیں اور یقین کریں اتنا پرسکون ماحول تھا نا شیخ عبد الرحمن صدیس نے جو ویتر کی دعا مانگوائی ہے وہ تقریباً اٹھائیس منٹ کی دعا تھی اور اتنی انرجی بھائی حد کر دی شیخ عبد الرحمن صدیس نے آج اس طرح کی انرجی ہے ان کے پاس جو ہے نا مجھے یاد ہے سن دو آزار آٹھ نوک اندرم ترابیاں پڑھتے تھے تو اس طرح کی انرجی ہوا کرتی تھی شیخ عبد الرحمن صدیس کے اندر وہ آج میں نے دیکھی ہے چلے جی چلے جی میں رش کے اندر ویڈیو بنا رہا ہوں بھائی بڑا ماحول ہے جناب یہ دیکھ رہے ہیں بڑی رش ہے بڑی رش ہے ہم بھاگے بھاگے جا رہے ہیں بسوں کی طرف تاکہ گھر پہنچے جلدی ابھی دو بچ کر پینتیس منٹ ہو رہے ہیں چار بچ کر پچاس منٹ پر فجر کی ایزان ہوگی ٹائم بہت شاٹ ہے رش دیکھ رہے ہیں بھائی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں بسوں کی طرف ہزاروں کی تعداد میں آگے دکھے پتا جالے گا کہ کتنی لمبی رائل بندی ہیں آج سچ میں شیخ عبد الرحمن صدیس نے دل خوش کر دیا اہل فلسطین کے لئے بھی انہوں نے دعا مانگی ہے اللہ تعالی مسلمانوں پر رحم فرمائے سارے مسلمانوں کے لئے انہوں نے دعا مانگی بہت پیاری ان کی دعا تھی اٹھائیس منٹ کی دعا اور مجھے پتا ہے عبد الرحمن صدیس ہمیشہ ستائیس رمضان کی رات جو ہے اتنی لمبی دعا مانگواتے ہیں عام طور پر جو ہے نا دس بارہ منٹ کی دعا ہوتی ہے لیکن خاص کر کے ستائیس رمضان کی جو رات ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ میں نے شیخ عبد الرحمن صدیس کو دعا جو ہے نا مانگواتے دیکھا ہے تحجد کی دعا اور اتنی لمبی پچیس منٹ چھبیس ستائیس اٹھائیس آج جو ان کی دعا تھی اٹھائیس منٹ کی دعا تھی اٹھائیس منٹ اللہ اکبر سب لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں بسوں کی طرف یہ شروعاتی شیفٹ ہے اس کے بعد جو ہے نا پھر رش ہو جانی بہت زیادہ یہ دیکھ رہے جی دوڑیں لگی ہوئی ہیں سب کی بسوں کی طرف بس پول ہو گئی ہے بس پول ہو گی بس پول ہو گی سہری ہم نے لے لیا ہے انڈین ریسٹورنٹ سے چار منار ہیدلابادی ریسٹورنٹ مکت مکرمہ لوکیشن آپ کو بتا رہا ہوں چار منار انڈین ریسٹورنٹ عزیزیا جنوبیا مکت مکرمہ یہاں سے ہم نے جو ہے سہری کا سامان لے لیا ہے مکمل قیام اللیل ہم نے حرم شریف کے اندر پڑھا اس کے بعد وہاں سے فوراں بھاگے ہیں اب جو ہے نا چار بچ چکے ہیں باقی پچاس منٹ ہے فجر کے آزان میں اور ٹائم اتنا تیزی سے گزر رہا ہے نا پتہ ہی نہیں جنرہا وہاں سے نکلتے نکلتے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا گزر گیا ہے اللہ المستحان ستہ اس میں روزے کی صبح ہو چکی ہے صبح کے ساتھ بج رہے ہیں جناب علی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ تقریباً تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے نماز پڑھی ہے حرم شریف کے اندر تھوڑی در پہلے میں نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھی تین تین کلومیٹر دور تک صفے لگی ہیں حرم سے تین کلومیٹر دور تک صفے لگی ہیں حرم سے بلکل حرم چاروں طرف چاروں اطراف جتنے بھی راستے تھے راستوں کے اوپر لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے راستے بند ہو چکے تھے ٹریفک کو بند کر دیا گیا صرف نمازیوں کے لئے حرم کو وقف کیا گیا روڈوں کو بھی وقف کیا گیا تاکہ لوگ قیام کر سکیں اللہ المستعان نقین کریں یہ تاریخی رات تھی یہ ستائیس رمضان کی جو رات تھی دو ہزار چوبیس چودہ سو پنتالیس ہجری کی جو یہ رات گزری ہے بڑی تاریخی رات گزری ہے اور سبحان اللہ میں حرم میں کیسے پہنچا تھا اور جو انہیں کس طرح سے میں حرم میں جو انہیں رات گزاری حالانکہ میں پچھلے چوبیس گھنٹوں سے جو انہیں جاگ رہا ہوں آپ میرے آنکھیں دیکھ سکتے ہیں آنکھیں جو انہیں لال ہوئی پڑی ہیں آنکھوں میں درد بھی ہو رہا ہے چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے میں جاگ رہا ہوں اصل میں ہمارا کام ہے تو رمضان کا مہینہ ہے سیزن ہے تو کام کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے ابھی میں کسی کام سے گیا ہوا تھا تو ایک گھنٹہ پورا لگا کر آیا ہوں میں وہاں پر بلکہ ایک نہیں ڈیڑھ گھنٹہ لگا کر آیا ہوں ایک نہیں ڈیڑھ گھنٹہ لگا کر آیا ہوں پورے راستے بند اور ابھی تک بھی راستے بند ہے حرم کے آس پاس تقریباً تین سے چار پانچ کلومیٹر کا جو ایریا ہے چاروں طرف پورا سیل اور پیک ہوا پڑا ہے کسی گھاڑی کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا لوگ باہر نکل رہے ہیں ٹیکسیاں بھی تقریباً دو دو تین تین کلومیٹر کے بعد لوگوں کو مل رہی ہیں اللہ المستعان کام بھی نہیں ہوا اور واپس آنا پڑا پھر انشاءاللہ تلالہ زہر کے ٹائم جائیں گے اور ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یقین کریں میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں ویلوگنگ بھی کر رہا ہوں اور اس ویڈیو کو میں نے ایڈیٹ بھی کرنا ہے صبح اٹھنا ہے بارہ بجے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اب سمجھ نہیں آرہا کب میں اٹھوں گا اور کب اس کو ایڈیٹ کروں گا اس ویڈیو کو آپ لوگوں تک یہ ویڈیو جلدی بھی پہنچانی ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں ہم لوگ بھی آپ کو جو ان دعاوں میں یاد رکھتے ہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی یہ رمضان کی ہماری جو عبادتیں ہیں یہ قبول فرمائے پھر ملاقات کرتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے اندر تو آخری ذرخواست اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمیٹس میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کس شہر گلی کونے سے یہ کس کنٹری سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے بھائی عبدالتی پچوان کی اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ